السلام علیکم ایوریون ویلکم تو مائی چینل آئیڈیاز اینڈ جی کے وید دانش اس حوالے سے ہم لوگوں نے ایک نئی سیریز کا سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ٹو منٹ کانسٹیٹوشن سیریز اس کا نام رکھا ہے اس کا پرپس بسیکلی یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کی طرف سے ایک کیوری تھی کہ ہمیں پاکستان کا جو کانسٹیٹوشن اپ ڈیٹیٹی نائنٹین سیمٹی تھری کا اس کا آرٹیکل وائز کوئی انڈرسٹیننگ نہیں ہوتی اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کس آرٹیکل کو کہاں یوز کرنا ہے تو میں نے اب یہ سٹیریو کیا کہ ڈیلی بیسیز پر یا آلٹرنیٹ ڈیز پر ایک آرٹیکل جو ہے وہ آپ کو قائدہ جو ہے جو ایمپورٹنٹ آرٹیکلز ہیں سپیسیفکلی ان کو آپ کو جو ہے ڈائسیکٹ کر کے ان کے بارے میں ڈیٹیلڈ انسائٹس جو ہیں وہ آپ کو بتائی جائیں کہ اس کا پرپس کیا ہے اس کا بیسک پرپس کیا ہے اس میں کیا کہ ایمپورٹنٹ باتیں ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ایک کونسپچول کلیریٹی ہو جائے اور آپ کو اگر ٹیکسٹ سمجھ نہیں آتا کہ ٹیکسٹ کس طرح سے لکھ رہے ہیں تو آپ اپنے ورڈ میں اس کو ریفریز کر کے کہیں نہ کہیں کسی بھی پیپر میں پاکستان افیر ہو گیا یا آپ ایسے کے پیپر میں یا اس کے علاوہ آپ جو ہے پبلک ایڈمنسٹریشن اپنے مختلف آپشنلز میں یا پولیٹیکل سائنس کے پیپر میں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم پہلا آرٹیکل پاکستان کے کانسٹریشن کا آرٹیکل ون دیکھیں گے اور اس کو دیکھتے ہیں تو آرٹیکل ون جو ہے آرٹیکل ون کانسٹریشن کو بیسیکلی ڈیل کرتا ہے ریپبلک ایڈیٹس ٹیرٹریز بطب جمہوریہ پاکستان کیا ہوگی اور اس کا جو خدوخال ہیں یا اس کے جو کانسٹریچوینٹس ہیں وہ کیا ہوگی تو بیسیکلی اس کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیفائن کرتی ہے ٹھیک ہے اور ابھی جو 25th amendment ہوئی تھی اس کے اندر اس میں alteration ہوئی تھی alteration اس طرح سے ہوئی تھی کہ جو KPK کا province ہے اس کی boundary کو modify کر دیا گیا تھا اور اس میں کیا ہوا تھا کہ جو ex-farta areas تھے وہ بھی include کر لیا گیا اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ جو اس میں article 1 بتاتا ہے کہ پاکستان بسی کے لیے کیا ہوگا federal republic ہوگا اور اس کو federation state ہوگی اس کو federal republic ہوگا اور اس کو کیا کہا جائے گا Islamic Republic of Pakistan Islamic Republic of Pakistan کے نام سے اس کو پکارا جائے گا اور اس کی جو territories ہوں گی اس میں provinces ہوں گے بلوچستان کے خیبر پختونخواہ پنجاب سندھ اس کے علاوہ capital territory capital territory کے اندر capital بھی آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو areas وفا کے control میں آتے ہیں capital territory جو ہے وہ آ جاتا ہے اس کے اندر اور اس کے علاوہ ایسی اور territories کے جو پاکستان کے ساتھ الہاق کر سکیں یا کسی اور طریقے سے پاکستان میں شامل ہو جائیں وہ بھی اس میں include ہوں گی اب یہ جو territories جنہوں نے الہاق کرنا ہے نا ان کو کس طریقے سے پیا جائے گا مجل سے شورا جو ہے وہ by law جو ہے قانون سازی کے تحت admit کر سکتی ہے ان کو federation new states کو اور on areas on such times and conditions as it things fit اس کا جو purpose ہے یا جو اس کی jurisdiction ہے کہ کون ان news مجل سے شورا جو ہے وہ admit کر سکتی ہے مطلب executive اپنے order سے نہیں کر سکتا ہے اس کی jurisdiction پارلیمنٹ کے پاس ہے کہ اگر کوئی نئی state یا نئی territory وفاق پاکستان میں ایڈ ہونا چاہتی ہے تو اس کا جو modus operandi ہے یا جو اس کا basically jurisdiction ہے کہ وہ کون کر سکتا ہے وہ parliament کر سکتا ہے تو امید ہے آپ کو آج کا جو ہمارا پہلی ویڈیو تھی اس two minutes constitution series کی وہ پسند آئی ہوگی اس میں ہم نے article one of the constitution کا basic basic جو ہے crisp طریقے سے اس کو discuss کی ہے so اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو currently ویڈیو کو like کر دیجئے گا اور channel کو subscribe کر دیجئے گا اور bell icon کو press کرنا نہیں بھولئے گا thank you جی اللہ حافظ اللہ حافظ